کہتے ہیں انسان محنت کرے تو کامیابی اس کی قدم چومتی ہے یہ بات صحیح ہے انسان محنت کرے تو کامیابی ضرور قدم چومتی ہے اسلام علیکم ناظرین جہلی نیوز میں آپ کا خوش آمدیت میں ہوں آپ کا دوست شاہ حلال ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ کل شام ساڑھے پانچ بجے کے قریب نیٹ امتحانات کے نتائج منظر عام پر آئے اور جمع کشمیر کے ہزاروں کے تعداد میں طلبہ نے نہ صرف اپنے ماباب کا نام بلکہ اپنے اپنے علاقے کا نام فقر سے اونچا کیا ہے اس وقت موجود ہے کب سے پہلے ہم یہاں پہ اپنے ناظرین اپنے ویورز کو یہ بات ضروری بتانا چاہتے ہیں کہ علاقہ شہبات کی زمین جو ہے بلکل زرخیز ہے اور شہبات کے چمکتے ستاروں میں سے آج ایک ایسی اوبرتی ہوئی ستارہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے جو آرابل ڈورو کے ایک سبزی فروش کی بیٹی نے کر کے دکھایا ہے جی ہاں ناظرین اس وقت موجود ہے آرابل ڈورو میں جہاں پر سبزی فروش کی بیٹی سانیا رفیق نے نیٹ امتحانات میں چھ سو نمرات حاصل کر کے سبقت حاصل کی ہے اور اس امتحان کو کالیفائی کرنے میں نہ صرف اپنے ماباب کا نام بلکہ پورے علاقہ شہبات کا نام فقر سے اونچا کیا ہے اس وقت سانیا رفیق ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہے اور سانیا کی زبانی سے ان کی جرنی کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے اور کوشش کریں سب سے پہلے ہمارے پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو سانیا یہ بتائے کہ کل جب نیٹ کے نتائج سامنے آئے تو کیا فیل کر رہی تھی آپ کیونکہ ہر ایک دل کی دڑکنیں تیز ہوتی جا رہی ہے جب بھی انتحانات کے نتائج کا احلان ہوتا ہے کیا فیل کر رہی تھی اس وقت نروسنس بھی بہت تھی لیکن جب ریزلٹ دیکھا تو بہت خوشی بھی دو سال کے بعد ایسا مومنٹ میری لائف کا سب سے اچھا مومنٹ تھا اور میں بہت خوش ہوئی اس ٹائم سانیا یہ بتائے کہ کیا آپ کو بچپن سے ہی شوق تھا کہ میں ایک ڈاکٹر بننا چاہتے ہوں جب چھوٹی تھی تب اتنا نہیں تھا لیکن جب بڑی ہوتی گئی محنت کی تب مجھے اپنے آپ میں وہ پوٹینشل دکھا تو تب ہی میں تب ہی سے مجھے لگا کہ میں کر سکتی ہوں انڈ فائنیلی میں نے کر کے دکھایا ہے آج یہ بتائیے کہ اس امکان کو پالیفہ کرنے کے لیے کن کن چلینجز کا سامنا کرنا پڑا بہت ساری کیونکہ اتنی ریسورس نہیں تھے میرے پاس جیسے بڑے بڑے کوچنگ سینٹرز میں ملتے ہیں بڑے بڑے کوچنگ سینٹرز میں لوگ کوچنگ وغیرہ کرتے ہیں میرے پاس اتنی نہیں تھے پھر بھی میں نے اپنی آن لائن کوچنگ سے تھوڑا سا پڑھ لیا تھا اور خود سلف سٹڈی سے میں نے یہ سا پڑھ لیا اور میرے یہاں پہ جو میں نے 11th & 12th government hair secondary school ڈورو سے پڑھا ہے اور وہاں کے جو بہت teachers ہیں انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے جس کی وجہ سے آج میں نے یہ مقام حاصل کیا ہے کسی ایک خاص teacher کا نام بتا سکتے ہیں جنہوں نے آپ کو پورا تعون کیا ہے اس کو امکان کو کوالیفی کرنے ایک نہیں لیکن تین ہیں ایسپیشلی زاہر سر اشفاق سانے موباشر سر یہ سب ان کی وجہ سے ہے ان کے بغیر یہ سب ممکن نہیں ہوتا انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہے مجھے سانی یہ بتائے کہ اس امکان کو کوالیفی کرنے کے لیے زیادہ تر سپورٹ کن کا رہا آپ کو میرے پیرنٹس کا رہا کیونکہ انہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے میرا ڈراغ بھی لگ گیا تھا لیکن انہوں نے میری حمد ٹوٹنے نہیں دی انہی کی وجہ سے ان کی جو مجھے ہمیشہ سپورٹ کرتے آئے ہیں جس کی وجہ سے میں آج یہاں پر کھڑی ہوں آخر پر کیا مسیج رہے گی آپ کی طرف سے باقی نوجوان لڑکے لڑکیوں کو میری ان سے یہی مسیج ہے کہ یہ ٹائم آپ کا بہت قیمتی وقت ہے اسے ضائع نہ کریں اور اپنی پڑھائی پر توجہ دیں یہ جو ٹائم ہوتا ہے یہ ہی اپنے کیریئر منانے کا ٹائم ہوتا ہے باقی آپ بعد میں بھی لائف انجوائی کر سکتے ہو اس لئے آپ زیادہ سے زیادہ اپنا ٹائم پڑھائی پر دیں آخر پر یہ بتائیں اپنی علاقے کے لوگوں کے لئے کیا کرو گیا میں اپنی ہمارا جو یہ علاقے ہیں یہاں کے لوگوں کے لئے ہمیشہ ایویلیبر ہوں گی اور ان کے دعاوں کی طلبگار ہوں گی گریب گرانے سے تعلق رکھتی ہے اور سانیا نے اس نیٹ امتحان کو کوالیفائی کرنے کے لئے اپنی کہانی خود اپنی زبانی سنائی کہ کس طرح انہوں نے اس امتحان کو کوالیفائی کیا ہے سانیا نے ساتھ ساتھ کہا کہ یہ علاقہ شہباد کے لوگوں کے لئے ہمیشہ پیش پیش رہے گی اور خاص کر گریب طبقہ کے لوگوں کے لئے ہمیشہ مددگار رہے گی شکر الحمداللہ شکر الحمداللہ شکر الحمداللہ بچھو سوارا خوش کہ میں ہی بچی کو آز نیٹ کالیفائی کہ میں ہوں ناوش محمد رفیق بچھو سارو بار روزن تے بچھو زبردست ونکن خوش کہ رب العالمین نے کہتے ہیں یہ عزت یہ باکچن میں بچھو سائر نہیں لکن تاو پیتتاوہ کا تھا انکہ تم کرینا انت خاطر دعا کہ یہ جن بوانکنی سائر نہیں لکن ان خاطر طلبگار روزی سائر نہیں لکنان خیدمات